اور دوسرا اس میں اجرت کی بات ہے اجرت کی برا شبہ میں نے عرض کیا کہ جس طرح آپ داکٹر سے علاج کرواتے ہیں آپ تو اجرت تو اس کو دینا جائز ہے تو اسی طرح آپ اگر کسی عامل سے شیل اللہ والے سے دم کراتے ہیں تعویز لیتے ہیں اگر وہ اجرت کا تقادہ کرتا ہے تو دےیں اس کو تو اگر آپ اجرت نہیں دے سکتے تو آپ اس سے بات کر لیں جو بھی معاملہ ہے تو اجرت دینا دینا چائز ہے لیکن اجرت کے لینے دینے میں طریقہ کار جو ہے جو آج افیار کیا گیا بعض حضرات نے افیار کیا یہ بھی بہت کسی ہے وہ کیا ہے وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ایتے ہیں اجرت لینے کا معاملہ ہے ایک اعظام اور تعویز توانا سنت کے مطابق ہو تو اس کی شریعت سے آج جھوٹ بول کر جو ہیں مو مانگی قیمتیں لاکھو روپیار جو ہے یہ تعویز دینے والے لوگوں سے لے رہے ہیں اور جھوٹ کیسے بولتے ہیں کوئی بھی آدمی آج کل جو ہے نا تو وہاں آت کا دور ہے شکوک و شباہ آت کا دور ہے تو کوئی بھی آدمی طرح سے بیمار ہو جائے نا داکٹر سے دوائی نہیں کہتے کہ اجاز نہیں ہوا تو فوراں کہتے ہیں فلانے سے دم گرالو فلانے سے تعویز لے لو چلے جاتے ہیں اب فلانا بھی کہتا ہے کہ فوراں زین میں آپ آتے ہیں اس پر کس نے کچھ کیا ہوا ہوگا وہ بھی کہتے ہیں ہاں مجھے کس نے کچھ کیا ہوا ہے جاتا ہے کہ مجھے چیک کریں مجھ پر کس نے کچھ کیا ہوا ہے اب وہ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے ہاں جی واقعی آپ نے کس نے کچھ کیا ہوا ہے یعنی ہوتا نہیں ہے ایسا معاملہ لیکن جھوٹ بولتے ہوئے پیسے کمانے کی گرسد ہے یہ معاملہ ہے کہ جو بھی اس کے پاس آتا ہے بعض عاملین کا معاملہ یہ ہے جو کاملین نہیں ہیں کوئی بھی ان کے پاس آئے کرتے ہیں شکار آگیا ہے اس کو جان نہیں دینا ہے اب جو ہے اس کو کہتا ہے کہ کس نے کچھ کیا ہوا جو بھی اس کے پاس کچھ کیا ہے یہ بالکل بات غلط ہے ہاں کسی پر سہر ہے جاتا ہے کہ معاملات ہیں آپ اس کا علاج کریں جائز ہے لیکن یہ پیسے کمانے کا یہ ذریعہ کوئی بھی آ جائے اب اس کو کہتا ہے کہ اتنے دن دم کروانے آنا ہے اتنے پیسے لینے کیا ہوا کیا نہیں ہوتا تو یہ شرن ایسی روزی نجائز ہے حرام ہے مسلمان کے ساتھ دھوکہ ہے اور فراد ہے اس کو شکر وہاں میں مقتلعہ کرنا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے جوڑ بولنا تو نفاقی علامت ہے آجی طریقہ جو باز عاملین نے اکیار کیا ہے بہت پترنا ہے